ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیکمنٹ فاسنیوس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں 13 اگست 2020 کی تازہ ترین خبریں ماں تمہارا فون آیا ہے اٹھو بات کرو والدہ کی موت سے بے خبر معصوم کے الفاظ دیکھ کر کئی لوگ ہوئے اشکبار ماں تمہارا فون آیا ہے اٹھو بات کرو یہ الفاظ اس بچے کے ہیں جس کی ماں فوت ہو گئی اور وہ اپنی ماں کی موت سے بے خبر فون لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود کہی افراد اپنے جذبات پر خابو نہیں رکھ سکے اور وہ اشکبار ہو گئے یہ واقعہ زیلہ ناغر کرنل کے لنگلاب میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق موضوع سے تعلق رکھنے والے کہ سما شیکھر اور زیلہ سوریا پیٹ کی نیروڈ چرلا کی رہنے والی چھبیس سالہ دیبیا نے ایم بی بی ایس مکمل کیا اور پانس سال پہلے ان کی شادی ہوئی اس جوڑے کو تین سالہ بیٹا گنانی ویراد پتایا گیا ہے شادی کے دیر سال بعد شوہر بیوی آلہ تعلیم کے لئے دبائی روانہ ہوئے تھے دو مہینے پہلے ان کی واپسی عمل میں آئی چند مہینے قبل سومہ شیکھر اپنی بی بیوی کو آبائی موزے میں چھوڑ کر ملازمت کے سلسلے میں دبائی روانہ ہو گیا اس دوران شوہر بی بی میں مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے کل دو پہر خاتون نے اپنے مکان میں فاسی لے کر خودکوشی کر لی جب اس کا بیٹا اپنے دادہ دادی کے ساتھ مسلسل دروازہ کھٹ کھٹ آتا رہا مخامی افراد نے دروازہ توڑ کر خاتون کو علاج کے لئے ہسپٹل منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے بعد معاینہ مردہ خرار دیا جب اس کی ناش گھر لائی گئی تو مہسم بچہ اپنی ماں کے موز سے بے خبر ماں کا سیل فون بچتے ہی اسے لے کر ناشیہ پاس مہنچا اور کہنے لگا ماں اٹھو بات کرو تمہارا فون آیا ہے تیلنگانہ میں اسکولز کھولنے پر محکمہ تعلیمات نے چیف منسٹر کو پیش کر دی ریپورٹ آج یا کل میں ہوگا فیصلہ تیلنگانہ میں محکمہ تعلیمات کی جانب سے اسکولز کی دوبارہ کشادگی کے اقدامات کیا جا رہے ہیں حکومت نے آٹھویں جماعت سے پوسٹ گراجویشن کے طلبہ کے لیے راست کلاسز کو منظوری دے دی اس سلسلے میں آج یا کل احکامات کی جرائی کا امکان ہے چیف منسٹر چندرے شکر رہاں کو محکمہ تعلیمات کی جانب سے اسٹیٹ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہیں عہدداروں نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ریاست میں کورونا کی وابا خابو میں ہیں اور طلبہ کو خطرہ نہیں ہیں چیف منسٹر کے علم میں یہ بات بھی لائی گئی کہ بعض ریاستوں میں کلاسز کا آغاس ہو گیا ہے امکان ہے کہ اسکولز کھولنے سے متعلق حکومت کی جانب سے آج یا کل فیصلہ لیا جائے گا تیلنگانہ میں فس سپٹمبر سے کھل سکتے ہیں اسکولز محکمہ تعلیمات کی جانب سے تیلنگانہ میں اسکولز دوبارہ کھلنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاوستوں ذرائے کے مطابق فس سپٹمبر سے ریاست میں اسکولز کھل سکتے ہیں امکان ہے کہ چیف منسٹر تیلنگانہ چندر شکھر راؤ اندرون ایک ہفتہ اس سلسلے میں خطائی فیصلہ کریں گے ذرائے کے مطابق شروع میں آٹھوی جماعت اور اس سے آگے کے فیزیکل کلاسز کا آغاس ہوگا ذرائے سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی محکمہ تعلیمات کے احددار اسکولز انتظامیاں اور ٹیچرز تنظیموں کے ساتھ کس طرح سے بچوں کو وبا سے محفوظ رکھتے ہوئے کلاسز چلائی جا سکتی ہیں اس پر تبادلہ خیال کریں گے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ سال مارچ سے ریاست میں اسکولز بند ہیں جبکہ آن لین کلاسز کا سلسلہ جاری ہے سیل چارجر نکالنے کے دوران الیکٹرک شاک نوجوان کی ہوئی موت سیل فون چارجنگ سے نکالنے کے دوران الیکٹرک شاک کے نتیجے میں ایک نوجوان حلاق ہو گیا یہ حادثہ ریاست اندرپردش نیللور کے موزہ سائید لاپلی میں پیش آیا پولیس کے بعد معجب تیدیس سالہ سوریش سیل فون چارجنگ کو لگانے کے بعد اسے نکال رہا تھا کہ اچانک الیکٹرک شاک کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی معلوم ہوا ہے کہ وہ حال ہی میں کوئیس سے واپس ہوا تھا چلتی کار میں آگ لگ گئی سنگا رڈی میں ہوا واقعہ سنگا رڈی میں چلتی کار میں آگ لگ گئی یہ واقعہ زلے کے کوہر منڈل کے دگوال کے خومی شاہران نمبر 65 پر پیش آیا دو افراد اس کار میں سوار تھے یہ افراد زہیر آباد کے سم جا رہے تھے کہ تیکنیکی مسئلے کی وجہ سے کار میں اچانک آگ لگ گئی جس کے بعد انہوں نے فوری چوکلسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کو سڑک کے کنارے روکا اور اس میں سے دھواں دیکھ کر فوری نیچے اتر گئے ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ان کے کار سے نگلنے کے فوری بعد گاڑی کو شولو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی میں یو ج اور پی جی ایڈمیشنز کی تاریخ بڑھا دی گئی ڈاکٹر بیار امبیٹ کر اوپن یونیورسٹی میں تعلیمی سال دوہزار اکیز باویس کے لیے انڈر گراجویٹس بی اے بی کام بی اے سی اور پوست گراجویشن ایم اے ایم کام ایم ایس سی بی ایل آئی ایس سی پی جی ڈیپلومہ اور سیٹیفکٹ پروگرامز میں ڈائریکٹ آن لائن داخلوں کے لیے آخری تاریخ ستاوی سگز تک بڑھا دی گئی یہاں جاریگردہ پریس نوٹ کے ذریعے متعلق کیا گیا ہے کہ مدبار مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کے پورٹل www.braouonline.in پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یا پھر help desk نمبر 738-292-9570 پر کانٹیک کر سکتے ہیں تیلنگانہ میں ججس کے تبادلے احکام ہوئے جاری تیلنگانہ بھر میں بڑے پیمانے پر ججس کے تبادلے کیے گئے ہیں ریاست بھر میں 45 ڈسٹرک ججس کا تبادلہ کرنے کے احکام ریاستی ہائی کورٹ نے جاری کیے 14 سینئر سیویل ججس کو ڈسٹرک ججس کے طور پر ترقی دی گئی ہے آئندہ چند دنوں تک شہر میں گرمی کا ہے امکان تیلنگانہ کے بیشتر ازلہ میں ہلکی بارش کے باوجود ہیدر آباد میں موسم خوشک رہا ہے آئندہ چند دنوں تک ریاستی دارالحکومت میں گرمی کی صورتحال رہے گی تیلنگانہ اسٹیٹ ڈیولیپنٹ پلاننگ سوسائیٹی کے مطابق آئندہ تین دنوں کے دوران شہر کے بعض مخامات پر ہلکی توسط بارش کا امکان ہے اس حرصے کے دوران تبقہ ہوئے کہ شہر میں آزم ترین درج حرارت 32 سے 34 دگری سلسلز کے درمیان درج کیا جائے گا اور اخل ترین درج حرارت 33 سے 25 دگری ہوگا کانپور میں مسلمان شخص پر بے رحمانہ ہوا حملہ جائشری رام کہنے کے لیے مجبور کیا گیا ویڈیو ہوا وائرل کمسن بیٹی رحم کی بھیق مانگتی رہی کانپور پولیس نے بتایا کہ شہر میں ایک مسلمان شخص پر بڑھ سرعام حملہ کیا گیا اور ان سے زبردستی جائشری رام کا نعرہ لگوایا گیا جبکہ ان کی کمسن بیٹی انہیں بچانے کی کوشش کرتی رہی اس واقعہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ایک منٹ کے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک 45 سالہ شخص پر باز افرد حملہ کر رہے ہیں اور ان سے جائشری رام کا نعرہ لگانے کو کہہ رہے ہیں متاثرہ شخص کی بیٹی کو اپنے والد کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے اور حملہ وروں سے یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں نہ مارے بعد میں پولیس ملازمین اس شخص کو اپنی جیب میں بٹھاتے ہیں اس فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس تہیویل میں مارا جا رہا ہے ڈپٹی پولیس کمیشنر ساؤت ریویتا یوگی نے بتایا کہ یہ واقعہ رام گوپال کراسک کے خریب کو اچھی بستی میں پیش آیا انہوں نے بتایا کہ متاثرہ شخصی شکایت پر ایف آئی آر درج کیا ہے اور خانونی کاروائی کی جا رہی ہے سونیا گاندی نے اپوزیشن لیڈروں کی میٹنگ بلائی اتحاد کو مضبوط کرنے پر دی توجہ کانگریس صدر سونیا گاندی نے مغربی بنگال کے وزیرعالہ مبتا بینر جی مہاراسترہ کے وزیرعالہ ادھو پھاکرے اور دیگر وزرائعالہ اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو ویچول میٹنگ کے لیے مدو کیا اس میٹنگ میں پارلیمنٹ میں مرکزی حکومت خلاف اپوزیشن جماعتوں کی مظاہرہ کردہ یک جہیتی کو مزید مضبوط بنانے پر بحث ہوگی بینگالو اور مہاراسترہ کے وزرائعالہ کے علاوہ کانگریس صدر نے انسی پی کے سربراہ شرط پوار تمیلناٹو کے وزیرعالہ کیے سٹیلن اور جھارکن کے وزیرعالہ حیمنت سویرین کو بھی بیس اگس کو ہونے والے ویچول میٹنگ میں مدو کیا ہے آن لائن باتچیت ممکنہ طور پر دہلی میں زہرہ آنا یا عشائیہ کی منزل تیہ کرے گی جس کے کانگریس منصوبہ بندی کر رہی ہے اتر پردیش میں مجلس بی جے بی کے سوا کسی سے بھی اتحاد کے لیے تیار نام نیہات سیکولر پارٹیوں کا ووٹر موڈی کے گود میں بیرس سر او وی سی کا دہلی میں سیمینار میں اظہار خیال بیرس سر اسود الدین او وی سی و سودرکل مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے کہا ہے کہ ہندو ووٹرز کے خوف سے نام نیہات سیکولر پارٹیاں اتحاد سے ڈرتی ہیں ان نام نیہات سیکولر جماعتوں کو ڈل لگتا ہے کہ اگر وہ مجلس اتحاد کر لیں گے تو ہندو ووٹر بھاگ جائے گا یہ ان کے غلط فہمی ہے موجودہ سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ سیکولر پارٹیوں کا اکسیریتی ووٹر موڈی کی گود میں بیٹھ گیا ہے جبکہ مجلس بی جی بی کو چھوڑ کر کسی بھی جماعت سے اتحاد کرنے کے لئے تیار ہے ہیماچل پردیش میں لینڈ سلیڈنگ رکنے کے بعد چندر بھاگا ندی نے اختیار کیا نیا راستہ ہیماچل پردیش کے ٹانس ہمالیہ میں جمعیہ کو ایک بڑی لینڈ سلیڈنگ نے چندر بھاگا ندی کے باہو پر رخنا انداز کیا جس سے اودے پور تحصیل کے زیلی گاؤں میں سیلاپ کا اندیشہ پڑ گیا حالانکہ افسران نے بتایا کہ ندی میں گرے ملبے کے سبب ایک جھیل بننے کے کئی گھنٹوں کے بعد لینڈ سلیڈنگ کے علاقے کے پاس ہی ندی نے اپنا ایک الگ راستہ بنا لیا ہے اور پانی آگے بڑھنے لگا ہے بڑی لینڈ سلیڈنگ سے ندی کے رخنا انداز ہونے کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے نئے کیسز کی تعداد چالیس ہزار سے بڑی پانس سو پچیاسی افراد بخمیہ جل بن گئے جمعیرات کو ملک میں ستاون لاکھ اکپتیس ہزار پانس سو چوریتر افراد کو کورونا کی ویگزن لگائی گئی اور اب تک باون کروڑ پچین نو لاکھ بیانسی ہزار نو سو چھپن افراد کو ویگزن دی جا چکی ہے مرکزی وزیارت سحیت کی جانب سے جمعہ کی صبح جاری دیتو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے چالیس ہزار اکسو بیس نئے معاملے آنے کے ساتھ ہی متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ اکس لاکھ سترہ آزار آٹھ سو چھپیس ہو گئی ہے ہوائی سفر اور بھی ہوگا مہنگا ہوائی سفر کرنے والے لوگوں کو اب زیادہ کرائے ادا کرنا پڑے گا سیویل ایویشن کی وزیارت نے اب کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کرائے کی حد بڑھا دی ہے اس کے ساتھ ائرلائنز کرائے بڑھا سکتی ہے کم سے کم کرائے دس فیصد اور زیادہ سے زیادہ تیرہ فیصد بڑھے گا در حقیقت گزشتہ برس ملکی لوگڈان کے بعد مائی میں حکومت نے ہوائی کراؤں کی حد مقرر کی تھی یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس وقت کم تعداد میں پروازیں چل رہی تھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہوئی حیک بنائے گئے دس ہزار ووٹر شناختی کار ایک شخص ہوا گرفتار ایک شخص کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ ہیک کرنے اور اس کے کمپیٹر شاپ پر ہزار اجالی ووٹر شناختی کار بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا سائبر ہیکرز نے خود الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ ہیک کر لی تین مہینے میں ہیکرز نے دس ہزار سے زیادہ ووٹر شناختی کار بنائے پولیس نے بتایا کہ گرفتار شخص ویپل سینی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اسی پاس ورٹ کے ساتھ لاغ ان کرتا تھا جو الیکشن کمیشن کے حلکار استعمال کرتے تھے الیکشن کمیشن نے کچھ حرکت دیکھی تھی اور کئی تحقیقاتی ایجنسیوں کو معاملے کی اطلاع دی تھی جنہوں نے سینی کے مخام کا سراخ لگایا اور سہارنپور پولیس کو اطلاع دی سائبر سیل اور سہارنپور کرائم برانچ کی مشتری کا ٹیم نے سائن کو جمعیرات کو مچھری دی گاؤں سے گرفتار کیا ہندوستان بھر میں ویگزن لگوانے کے بعد بھی ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سے ہوئے متاثر ملک بھر میں ٹیکہ لگوانے کے بعد بھی ڈھائی لاکھ لوگ کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں نڈی ڈی وی کے محکمہ سہت کے حوالے سے شائع کی گئی ریپورٹ کے مطابق اب تک ملک بھر میں کل دو لاکھ اٹھاون ہزار پانسو ساڑ لوگوں میں بریک تھرو انفیکشن ٹیکہ لینے کے بعد انفیکشن ہوا ہے اس میں ٹیکے کی پہلی پہلی ڈوز کے بعد ایک لاکھ اکیتر ہزار پانسو گیارہ اور دوسری ڈوز کے بعد ستیاسی ہزار اچاس لوگوں میں بریک تھرو انفیکشن پایا گیا ملک کی ٹیکہ آکاری مہم میں شامل تینوں ٹیکوں کوویشلڈ کوویکزن اور سپوتنک میں بریک تھرو انفیکشن کے معاملے سامنے آئے ہیں ان تینوں کی پہلی اور دوسری ڈوز کے بعد بھی بریک تھرو انفیکشن نظر آیا ہے ٹیکوں کی مجموعی تعداد کے 0.048 فیصد معاملوں میں لوگ بریک تھرو انفیکشن کا شکار ہوئے خیال رہے کہ ملک میں کورونا کے معاملوں میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,120 معاملے درج کیے گئے ہیں اتر پردش میں تیویس ازلا سلاب سے ہوئے متاثر ریاست اتر پردش کے تیویس ازلا سلاب سے متاثر ہیں لیکن پریاغ راج، وارانسی، بدھوئی، غازیپور اور بلیا میں صورتحال زیادہ سنگیل ہیں ہندو عورت نے مسلم کاریگروں سے مہندی نہ لگوائیں ایسی اپیل کرنے پر ہوا کیس درج ہندوستان میں کبھی بھی تہواروں کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اب اتر پردش کے مزفن نگر میں کرانتی سینہ میں ایک نو زائدہ تنظیب کے کارکنوں نے علاقے کے ہندووں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلمانوں سے مہندی نہ لگوائیں معاملہ یہاں تک بڑھا ہے کہ دس کارکنوں سمیت درجن و نامال و معفرات کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کیا ہے کنناٹک نے کوویٹ کی پیشن نظر محرم گنیش تہواروں کے دوران جلوسوں پر پابندی لگا دی ہے کوویٹ پھیلنے پر خواب اپانے کے لیے کنناٹک حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس میں 20 اگست تک تمام محرم کے جلوسوں پر پابندی لگا دی جائے گی آنے والے دنوں میں کوویٹ نائنٹن کی تیسرے لہر کے شروع ہونے کے خدشات اور پسپاندہ تہواروں کے سلسلے میں شرابانہ اگست سپٹمبر کے مہینے میں صف آرہ کرناٹک حکومت نے بڑے پیمانے پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے 20 اگست تک لوگوں کی مذہبی سخافتی اور تفریحی بجالیس اور جلوس اس کے علاوہ تمام زلائی حکام کو تہوار کے دنوں میں بھی مخامی طور پر پابندیوں کو نافذ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا آزادانہ اختیار دیا گیا ہے راہل گاندی سمیت کانگریس لیڈروں کے اکانڈ موجتل کرنے پر ٹویٹر کا بیان راہل گاندی اور کانگریسی لیڈروں کے اکانڈ موجتل کرنے پر ٹویٹر کا بیان سامنے آیا ہے ٹویٹر نے تحریری بیان دیتے ہوئے اس پر لگائے جا رہا ہے جانبداری کے الزام کو مسترد کیا ٹویٹر نے لکھا کہ ٹویٹر کے خواہت ہماری سرویس پر موجود ہر ایک کے لیے عدل اور غیر جانبداری سے نافذ کیا جاتے ہیں ہم نے کئی سوٹس پر فوال کاروائی کی ہے تحلیق کینٹ میں مبین اسمت رزی اور ختل کے متاثرین سے راہل کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ٹویٹر نے لکھا کہ جنہوں نے ایک ایسی تصریف شائع کی ہے جس نے ہمارا خواہت کے خلاف ورزی کی ہے اور ہم نے ہمارے نفاظ کے اختیارات کے حد کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں پہلی بار ایک خاتون جج بننے کا امکان ملک کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک خاتون جج کو سپریم کورٹ میں ترقید دینے جا رہا ہے ڈان کی ایک ریپورٹ کے مطابق جسٹس آئیشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ کی سینئیاریٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں جنہیں اگر سپریم کورٹ میں ترقید دی گئی تو وہ مارچ دوہزار اکتیس تک سپریم کورٹ کی جج رہیں گی امریکہ ایک بار پھر کورونا کی زد میں کورونا کیسیس میں خطرناک حد تک ہوا اضافہ امریکہ میں کورونا وائرس کی خصم ڈلٹا کے کیسیس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا بڑھتے ہوئے کورونا مریضوں کی وجہ سے اسپطالوں پر دباؤ مزید بڑھتا جا رہا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ڈیلی کورونا کیسیس ریپورٹ ہونے کی شرعہ ایک لاکھ تک پہنچ گئی ہے زیادہ تر کورونا کیسیس ڈلٹا وائرینٹ کے ہیں امریکی ماہرین سہت کا بھی مزید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نئے کیسیس کی تیدہ ڈیلی تین لاکھ تک پہنچ سکتی ہے ماہرین نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ماسک پہننے کی سختی سے ہدایت کی ہے ترکی میں سہلاب سے ستاوی سفرہ دھلاک سو سے زائد لاپتہ ترکی کے بہیرہ اسفت کے تین سوبوں میں سہلاب سے کم از کم ستاوی سفرہ دھلاک ہو گئے جمعہ کو یہ معلومات دیتے ہوئے ملک کے ڈیزیسٹر مینیجمنٹ ایتھارٹی نے کہا کہ یہ حادثہ بہت بھیانک ہے سوبہ ہوبائی میں موسلا دھر بارش کے سبب اکیس افرہ دھلاک چار ہوئے لاپتہ بستی چین کے سوبہ ہوبائی میں بودھ سے جمعہ رات تک موسلا دھر بارش ہونے کی وجہ سے اکیس افرہ دھلاک اور چار لاپتہ ہو گئے یہ معلومات مقامی حکم نے جمعہ کے روز دی امریکہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان سے فوری نکلنے کی دی ہدایت امریکہ نے اس انٹیلیجنس ریپورٹ کے بعد افغانستان میں موجود اپنے شہریوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں امریک انٹیلیجنس کی ریپورٹ میں پیش گون گوئی کی گئی تھی کہ افغان دار الحکومت کابول نموت روز میں تالیبان کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے ڈان کی ایک ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں اب بھی موجود امریکیوں کے لیے جاری سیکیروٹی الیٹ میں کہا گیا کہ کابول میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے جلد پروازوں کا اعلان کیا جائے گا افغانستان کو تحس نحس کر رہا ہے تالیبان دوسرے سب سے بڑے شہر قندار پر کیا قبضہ افغانستان سے امریکیوں اور نیٹو افواج کے انخلاء کے درمیان تالیبان نے ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر قندار پر قبضہ کر لیا ہے تالیبان نے جمعہ کو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک اور صوبائی دار الحکومت قندار پر قبضہ کر لیا ہے اب اس سے صرف دار الحکومت کابول بچا ہوا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے